شاجہ شیخ کی کسٹڈی لینے پہنچی سی بی آئی کی ٹیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا سی آئی ڈی نے سپریم کورٹ میں اپیل کا حوالہ دے کر شاجہ شیخ کو سی بی آئی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو آپ کو بتا دیں سی آئی ڈی نے انکار کیا سی بی آئی کو کورٹ کا عدیش تھا آئی کورٹ کا عدیش تھا کی حوالے کیا جائے سی بی آئی کے اور پورا جو معاملہ ہے وہ سی بی آئی کے حوالے کر دیا جائے لیکن سی آئی ڈی کی ٹیم نے وہاں شاجہ شیخ کو کہیں نہ کہیں سی بی آئی کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا تو اب یہ کینڈر ورسیز جو سٹیٹ ہے اس کا ایک طرح سے یہ طرح تنی ان کے بیچ میں چلی ہوئی ہے اور جیسے کہ آپ کو بتا دیں کل سی بی آئی جو کائی گھنٹوں تک سی بی آئی کی ٹیم کو باہر بیٹھنا پڑا آخر کار خالی ہاتھ لوٹنا پڑا سی آئی ڈی نے سی بی آئی کے حوالے نہیں کیا شاجہ شیخ اور پشن منگال بی جی بی ادھیاک سکانتو مجمدار نے ممتہ سرکار پر شاجہ شیخ کو بچانے کا پڑا آروپ لگا دیا ساتھی ساتھ ابھی شیخ بنر جی کے شاجہ شیخ کے ساتھ آرثک تار یعنی کس طرح سے آرثک تار جڑے ہوئے ہیں اس کو لے کر بھی انہوں نے بات کہی آپ کو بتا دیں جو بی جی بی کے پردیش ادھیاکش ہیں سکانتو مجمدار انہوں نے کہیں نہ کہیں سیدھے سیدھے ممتہ سرکار پر نشانہ سادھا اور کہا کہ شاجہ شیخ کو بچانے میں ایک بڑا رول جو ہے وہ ممتہ سرکار کا ہے یہ آروپ لگایا ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ ابھی شیخ بنر جی کے ساتھ شاجہ شیخ کے آرثک تار جڑے ہوئے ہیں یہ بھی آروپ لگا دیا اور اب بات راجے سرکار پر آئی تو ٹی ایم سی نیتا بچا ہونے اوتا رہے اور پی جے پی پر حملہ بڑے گا پولیس کا کام ہے تو سٹیٹ کر دکھنے کا ہے وہ لوگ کیوں ابھی روٹ مرچ کر رہا ہے الیکشن ڈیکلیار ہوگا تب وہ لوگ روٹ مرچ کرے گا یہ ہی تو طریقہ ہے باکی ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ کیوں اس بار اتنے پہلے وہ یہ پیرا میل کی فورس آ گیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے وہ کیوں کر رہا ہے ابھی کون کس کا دماغ میں کیا ہے وہ بھی ہم لوگ کو پتہ نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے سی بی آئی تو بہت ساری کا یہ اینکاری کر رہا ہے ابھی تو ایک تو پانشمنٹ ہوا نہیں با چارج فیم کیا نہیں ابھی تک دیکھئے کیا ہوتا ہے تو شاہ جان شیخ کے معاملے میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ تنا تنی چل رہی ہے دونوں عامدے سامنے اس بھی سندیش خالی معاملے میں تلکتہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی نے ایف آئی آر درج کر دی ہے سی بی آئی نے سندیش خالی میں انپوسمنٹ ڈائریکٹ پریٹ کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں آروپی شاہ جان شیخ سمیت انہیں آروپی کے خلاف جان شروع کر دی ہے تو وہیں ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف بنگال سرکار سپریم کوٹ پہنچ گئی ہے اور ایک اور بڑی خبر بھشی بنگال سے یہ ہے جہاں انپوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے ٹی ایم سی نیتا شاجہ شیخ کی سمپتیوں کو کرک کر دیا ہے ایڈی نے شاجہ شیخ کی چودہ چل اچل سمپتی کو کرک کیا انپوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے دو بینک خاتے بھی سیز کر دیا ہیں ایڈی کے سوطروں کے مطابق ان دونوں ہی بینک خاتوں میں قریب تیرہ کروڑ روپے جمع تھے شاجہ شیخ پر انپوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کا یہ ایکشن جو ہے پشمنگال کے کلکاتا اور سندیش خالی میں بنائی گئی سمپتیوں پر لیا گیا ہے تو لگ بھگ تیرہ کروڑ کی سمپتی ہے جو انپوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے زب کر دیا ہے اس کے علاوہ دو بینک ایکاؤنٹس ہیں شاجہ شیخ کے انہیں بھی سیز کر دیا گیا تو ایک بڑا ایکشن انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کی طرف سے لگاتار جاری ہے شاجہ شیخ کے اوپر اور دو سمپتیاں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں دو بینک خاتے بھی سیز کر دیا گیا ہیں آشکہ ہمارے ساتھ ہیں آشکہ زبردست ایکشن انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کا اس وقت چل رہا ہے اور کئی سارے سمپتیاں جو ہیں زبط کی گئی ہیں دو بینک ایکاؤنٹ سیز کر دیا ہے جو جانکاری مل رہے ہیں اور کیا آپ کے پاس اب دے دیکھیں کولکاتا کا فلات اور زمین کئی مرشلیوں کا پانا آپ جو ہیں وہ شیخ شاہ جاہاں کئی تیرہ کروڑ کے وہ اوپل آج ہوئے وہ کرکے ہیں اور ساتھ 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 شیخ شاہ جاہوں کو لے کر کے آج ہو سکتا ہے ای ڈی اور سی بی آئی کی طرف سے کوٹ کا دکھا کھٹایا جائے کیونکہ ہونگامہ چلا کے لوگ انتظار چلیے تو ہم آپ کو بتا رہے کہ اس وقت آشکہ جہاں پر موجود ہیں پردھان منتری لگ بھگ گیارہ سے ساڑھے گیارہ بجے پہنچنے والے ہیں اس کی تیاریاں چل رہی ہیں زبردست سرچہ کے پرمند وہاں پر کیے گئے لاؤڈ سپیکر سے آواز آ رہی اس لیے کچھ آواز آشکہ کی ہم تک ساف نہیں آ رہی تھی لیکن دو سمپتیاں سیز کر دی گئی ہیں دو بینک اکاؤنٹ معاف کر جیے گا سیز کیے گئے اگر بڑھتے ہیں بی جے پی نے ٹی ایم سی نیتا کا ایک ویڈیو جاری کر ٹی ایم سی اور ایڈمنیسٹیشن اور ساتھ ساتھ پولیس کی مدد سے پشن منگال میں چناف جیتنے کا اروپ لگا دیا اس ویڈیو میں ٹی ایم سی نیتا مولائی مکھر جی ایڈمنیسٹیشن اور پولیس کی مدد سے لاکھوں ووٹوں سے جیت درج کرنے کی بات کہہ رہے ہیں بڑی خبر کینڈرے گریمنتری عمید شاہ نے منگلوار کو مہاراشت کے جلگاؤں میں یوہ سمیلن میں کانگریس سمیت ویپکشی گھڑ بندن انڈی پر جم کر نشانہ سا تھا انہوں نے راہل گاندھی پر بھی تنز کر سا کینڈرے گریمنتری عمید شاہ نے کہا کہ ایک اور مہدی جی چندرما پر چندریاں لانچ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف سونیا جی بیسویں بار راہل بابا کو لانچ کرنے کا پیوک کر رہے ہیں ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں عمید شاہ نے کہا کہ یہ راہل یان ہے نہ راہل یان انیس بار لانچ ہوا مگر پہنچا ہی نہیں بیسویں بار پریاس چالو ہے ایک اور مہدی جی چندرما پر چندریاں لانچ کر رہے ہیں دوسری اور سونیا جی بیسویں بار راہل بابا کو لانچ کرنے کا پیوک کر رہے ہیں اے راہل یان ہے نا راہل یان انیس بار لانچ ہوا مگر پہنچا ہی نہیں بیسویں بار پریاس چالو ہے تو مہاراش میں تھے کینڈرے گریمنتری عمید شاہ سبردست طریقے سے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ ایک طرف موڈی جی چندرما پر چندریاں لانچ کر رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے دوسری اور سونیا جی بیسویں بار راہل بابا کو لانچ کرنے کا ایک ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں تو زبدست طریقے سے ایک تنز قصہ حملہ کیا عمید شاہ نے انہوں نے کہا کہ یہ راہل یان ہے راہل یان انیس بار اس سے پہلے لانچ ہوا ہے مگر کہیں پہنچا نہیں بیسویں بار پریاس چل رہا ہے ان کو واپس سے لانچ کرنے کا یہ حملہ کیا ایک طرح سے عمید شاہ نے ایک تنز قصہ کانگریس پارٹی پر سونیا گانڈی کو انہوں نے کہا کہ راہل گانڈی کو اب بیسویں بار اٹاننے کی تیاری ہے لانچ کرنے کی تیاری ہے مارننگ پرائیم میں خبر پریوار واد کی پولیٹکس کی لالو پرساد یادف کے پردان منطری نرند موڈی پر پریوار کو لے کر دیئے ویوادہ سپت پیان کے بعد پورا دیش موڈی کے سپورٹ میں اتر آیا ہے پردان منطری موڈی کے لوگ سوا کشتر وارا نسیم سمرت کو نے اپنے گھروں کے باہر موڈی کا پریوار والے پوسٹر لگا دیئے ہیں اس کا باقاعدہ آوان بھی پردان منطری نے کیا تھا کہ میرا پورا کا پورا پریوار جو ہے وہ پورا دیش ہے ایک سو چالیس کروڑ جنیتا میرا پریوار ہے اور اس کے بعد تمام کیندری منطری انہوں نے اپنے بائیوں میں یعنی اپنے نام کے آگے ایک سپوسٹ پر لگ دیا تھا میں موڈی کا پریوار اور اب یہی اسی طرز پر لوگ اپنے گھروں کے باہر یہ پوسٹر چسپا کر رہے ہیں کاشی جو کی سنسدی اکشیتر ہے پردان منطری نرین موڈی کا پردان منطری کو اپنا سبورٹ اپنا سمرتھن دکھاتے ہوئے کاشی واسی نظر آ رہے ہیں جو وپاکش بار بار پریوار واد پہ بات کر رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ کس کے اوپر ٹپڑی ہو رہی ہے ایسا انسان جس نے بیٹیوں کے لیے مہلاؤں کے لیے ہر پریوار کے لیے گریب جن کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ آج اس کو سنتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ ہر گھر میں یہ سائن بوڈ لگ جانا چاہیے کہ ہاں ہم سب ہیں موڈی کا پریوار اور موڈی جی کو ایک نہیں لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ پیار کرتے ہیں دیشی نی ویدیش کے لوگ بھی آج اس سائن بوڈ کو لگانے میں گر وانویر محسوس کریں گے جو لوگ اپنے پوری دیش کے ہر آدمی کو ہر وقتی کو پریوار مانتے ہیں ان کا اپنا پریوار تو ہوتا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ ایسا یہ بھی مانتے ہیں ہماری سنسکرطی یہ کہتی ہے ویشو کٹمک ہے مطلب پورا ویشو ہی ہمارا ایک پریوار ہے موڈی جی ہمارے پریوار ہیں ہمارے گھر کے ایک ورش سدسے ہیں جو ہمارے دیکھ بھال کرتے ہیں موسیقی